بجلی کے بیلوں میں اضافے اور ٹیکسوں کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست شیخ محمد لطیف احمد عبداللہ ڈوگر ایڈوکیٹ کی وساست سے دائر کی درخواست میں چیرمن وابٹا اور چیرمن نیپرا کو فریق بنایا گیا ہے اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بجلی کے بیلوں میں اضافے اور ٹیکسوں کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اسی بارے مدفصلات جانتے ہیں نمائدہ ای بی ای نیوز لاہور سے آسر شاہ سے آسر شاہ بتائیے گا بجلی بلو میں اضافی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا آن جی بالکل میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ بجلی کے بلو میں اضافی اور ٹیکسیس کی وصولی کے خلاف شہری لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا شہری شیخ محمد لطیف نے احمد عبداللہ ٹوکر ایڈوکیٹ کے توصل سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کیا جس میں بجلی کی قیمت میں اضافی اور بلو میں مختلف ٹیکسیس کی وصولی کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست میں نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ بجلی کے بلو میں مختلف نویت کے ٹیکسیس وصول کیے جا رہے ہیں ان میں ایف سی سرچارل جی ایسٹی ٹی وی ٹیکس الیکٹریسٹی ٹیکس اور ڈیوٹی ٹیکس شامل ہے درخواست گزار میں نکتہ اٹھایا کہ اعلیٰ عدالتیں بجلی کے مختلف ٹیکسوں کی وصولی گیر قانونی قرار دے چکی ہے لیکن بجلی بلو میں ایک یونٹ کے فرق پر ہزاروں روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے درخواست گزار میں سپاہ کی گئی ہے کہ بجلی بلو میں باری اضافے نے عوام کی زندگی اجرن بنا دیا ہے اس لیے بجلی کے بلو میں ٹیکسوں کی وصولی کالعظم قرار دیا جائے جی جی بہت شکریہ آسد شاہ لاہور سے بتا رہے تھے